بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بناائیں گے پٹاٹو لچھا پکوڑا تو اس کے لئے یہ ہم نے تین ہمارے پاس یہ شوٹے سائز کی تھے ہم نے تین علو لیے ہیں اگر پڑے ہوں تو دو لے لے تو انہیں ہم نے اس طرح باریک باریک تک لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو انہیں اب ہم فنگر میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں آلو کو ہم نے بلکل باریک ایک جیسا کاٹ لیا ہے ایک جیسی بلکل باریک پتلے پٹے ہوئے ہیں اب ان کو ہم دو سے تین دفع ٹھنڈے پانی سے دھو کر نچوڑ لیں گے چھلنی میں ڈال کر یہ آلو ہم نے بلکل ایسے چھلنی میں رکھ کر خوشک کر لیا ہے یہ دیکھیں ان میں ساری سٹارچ نکلنے چاہیے اس کو دو سے تین دفعہ اچھا سا پانی سے دھونا چاہیے اب اس میں جو مسائلے جائیں گے ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون اس میں سالٹ کی جائے گی سالٹ حضر ہے ضرورت ون ٹی سپون یہ سابت زیرہ ہے ون ٹی سپون گرم سالہ ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ہے کواٹر ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون اس میں ریڈ کراش چلی جائے گی ون ٹی سپون دھنیا پوٹر جائے گا ہاف کپ اس میں بیسن کا جائے گا ہاف کپ ہی سبز دھنیا کا جائے گا اور دو سے تین چوب سبز میچیں جائیں گی تو آئیں اب ہم بلانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس میں بیسن ایٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے سپائس آئیں گے سبز میچیں آپ کے پاس اوپشنل ہے اگر آپ کے بچے پساند کرتے ہیں تو ایڈ کر لیں ورنہ کوئی بات نہیں یہ دھنیا جائے گا اب اسے ایسے ہی اچھے سے میکس کریں گے اول اس پہ پانی کی اتنی ضرورت نہیں اگر ضرورت میں سوس ہو تو تو سے 3 ٹیبل سپون سوس ہوار ہمولانی کا ساکھل گا اس میں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اس میں ہم نے زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا سوس رف 2 ٹیبل سپون اس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اور یہ اس طرح اچھے سے میکس ہونا جائے گی گی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ پکوڑے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ بہت ہی کرنچی اور بہت زبردست پکوڑے بنیں گے اس طرح اسی طرح ہم سارے پکوڑے آٹ کریں گے دیکھیں اس طرح ہمارے ہم یہ سائٹ بھی چینج کر دیا یہ کتنے زبردست ہی ہے ہمارے لچہ پکوڑا سٹائی ہو رہے ہیں اسی طرح اسی قریب بن ہمارا لچہ پکوڑا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے آپ بھی چیز روکرائی کرنا ہے یہ تھوڑا سا اڈیپٹن تیسٹ میں اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں پٹاٹو لچہ پکوڑا ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی کریسپی اور کرنچی اور مزیدار بنا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیگون کا بٹن پرس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ریسپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا حیال رکھے گا اور ہمیں بھی تماما یاد رکھے گا اللہ حافظ شیئر کریں